مسلمانوں کا کہتے ہیں کہ آپ ایک موقع پہ رمضان میں فرما رہے تھے کہ قرون اولا پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا بہتر پھر اس سے تھوڑا کم بہتر پھر اس سے اس طرح دور ہے یہ دور جس میں میں مسلمانوں کو اتنا بہترین دیکھ رہا ہوں اس وقت مسلمانوں کے علمی حالات اور حالات زندگی کیا تھے بہت شکریہ سید سلمان گل سب الحمدللہ اللذی کفا و سلام علی عبادہ اللذین استفا دیکھیں حضرت امام آزم ابو حنیفہ حضرت نومان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہوں اسے ہجری کے اندر آپ کی بلادت ہے اور آپ کی پیدائش ہے اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جی زمانے کے اندر کوفا اور بسرا اور یہ جو سارا علاقہ ہے عراق کا خاص طور پر کوفا جو ہے وہ علم کا مرکز تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں حضرت سعید بن وقاس نے جب اسے فتح کیا اور اس کے بعد کئی صحابہ کرام یہاں پر تشریف لے آئے اور خاص طور پر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اور جلیل قدر صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن مسعود صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ رسول ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو نوزول قرآن کو اسباب قرآن کو قرآن کو سیکھنے کے لیے صحابہ کرام کو ان کے بعد بھیجا کرتے تھے روانہ کرتے تھے آپ یہ سمجھیں کہ دین کے اندر اور مسائل کے اندر جو ہے آپ کو افقہم من الصحابہ صحابہ کے اندر سب سے زیادہ دین کی فقاحت اور دین کی سمجھ رکھنے والے جو صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں موجود ہیں آپ کے شاگرد موجود ہیں حضرت عناس بن مالک کے شاگرد موجود ہیں اور بالکل ایسا ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم ان بہترین زمانوں میں سے جن کی بشارت خود آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی وہ زمانہ تھا جس میں حضرت امام آزم ابو حنیفہ دنیا کے اندر تشریف لائے اور آز خود تابعی بھی ہے خود یہ میں ارز کرنے لگا تھا کہ خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ نے صحابہ کرام کی صحبت کو اختیار کیا صحابہ کرام حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے روایت فرمائی روایت کے اندر اختلاف لوگ کرتے ہیں لیکن اس پہ کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا جمہور کا محدثین اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ نے صحابہ اکرام کی زیارت کی اور تابع ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ صحابہ رسول کی زیارت کی جائے جس طرح صحابہ ہونے کے لیے آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایمان کی حالت میں اور اسی طرح رخصتی اسی طرح تابع ہونے کے لیے تو آپ کا تابع ہونا جو ہے وہ بالکل مسلم ہے اتنا مبارک زمانہ کہ آپ کے زمانے کے یعنی بچہ بچہ نوجوان بزرگ ایک ایک نوجوان کو تاجروں کو ہزاروں حدیثیں یاد ہوتی تھی حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر آپ جو ہے علم بھی حاصل کر رہے تھے لیکن آپ نے تجارت شروع فرمائی لیکن آپ کی ذہانت کو فتانت کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے بہت بڑے شیخ حضرت امیر شعبی نے فرمایا کہ آپ علم دین حاصل کرے اور علم دین کی طرف متوجہ ہوں آپ نے پھر تجارت کو سانویت دے دی اور علم دین کے حصول کی طرف آگے بڑھ گئے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت انس بن مالک کی جو آپ یہ سمجھیں کہ علم کی وراثت تھی وہ حضرت حماد جو آپ کے شیخ تھے جن سے آپ نے پڑھا وہ ان کے پاس تھی اور ان کے پاس سترہ سے اٹھارہ سال تک آپ پڑھتے رہے اور ان کے وسال کے بعد جو ہے وہ اسی منصب کے اوپر فائز ہوئے میں ایک بات کہوں گا سلمان بھائی آپ یہ دیکھیں کہ حضرت امام بخاری امام مستم تنمیزی نسائی جتنے یہ بڑے بڑے آئمہ اکرامی سے آئی ستہ کے یہ کئی صدیوں کے بعد دنیا کے اندر پیدا ہوئے اور امام صاحب کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ اپنی یعنی ان کے پاس جتنی حدیثیں تھی اس سند اسمہ اور رجال کا جو علم ہے کہ سب کچھ بعد میں پیدا ہوا کہ بھئی کون ضعیف ہے راوی کون کیا ہے امام صاحب کے زمانے کے اندر کون ضعیف ہیں امام صاحب نے صحابہ اکرام سے حدیث پاک حاصل کی صحابہ اکرام نے حضور سے سیکھی یا تابین سے حاصل کی تابین نے صحابہ اکرام سے سوری تو اس وقت تو ایک پاکیزہ زمانہ تقوی اور پریزگاری کا زمانہ عالی ترین زمانہ تھا میں صرف ایک مثال دوں گا امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے اپنی ساری بخاری کے اندر بائیس حدیثیں ہیں جن کو وہ سند کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ سلاسیات ہیں اس کے اندر تین واسطے ہیں اس پر ناس کرتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ میری حدیث کے اندر بخاری کے اندر جو ہے سلاسیات موجود ہیں کہ تین واسطے اس کے اندر موجود ہیں کہ تابی ہیں اور اس کے بعد تبا تابی ہیں اور تابی ہیں اور صحابی ہیں اور پھر نبی قریصہ صلی اللہ تک اور ان سلاسیات میں سے بائیس میں سے بیس وہ حدیثیں ہیں جو امام صاحب کے شاگردوں نے روای تھی اللہ اکبر اور امام صاحب کے باس تو یہ منتاز کر رہی آپ کو اللہ اکبر منتاز آپ کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ حضرت امام بخاری کے لیے ضعیف ہے امام مسلم کے لیے ضعیف ہے امام صاحب تو خود جو ہے صحابہ کرام ساخص کر رہے ہیں آپ کا تو واسطہ کیا ہے آپ نے یا تو تابعین سے پڑا ہے یا صحابہ سے پڑا ہے آپ کی سنائیات ہے ساری کی ساری آپ کی دو حدیثیں سنائی ہیں کہ آپ نے جو ہے بیچ میں دو ہی واسطے ہیں یا تابعین ہیں یا صحابہ ہیں یا نرک صحابہ کرام ہیں پھر کیا علمی حالات ہوں گے کیا علمی حالات ہوں گے کیا علمی زمانہ ہوگا کہ بچہ بچہ تاجر تاجر جو ہے ہر طرف قال اندہ و قال رسول کی صدا ہے اس میں امام صاحب نے آنکھ کھولی ایک جملہ میں کہوں گا کہ امام صاحب نے اس وقت جو خاص طور پر کام کیا وہ یہ کام کیا کہ علم بہت پھیلا ہوا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام صاحب کو امام آزم بنا دیا وہ کیا تھی کہ آپ نے اس تمام بکھرے ہوئے منتشر علم کی تدوین فرمائی کمپائلنگ کی اس کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام العائمہ کاشف الغمہ کا درجاتہ فرمائی وا 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 اللہ تعالیٰ صاحب کیا بات ہے ناظرین اکرام امام آزم ابو حنیفہ کے علمی خدمات اور یہ دور امام آزم ابو حنیفہ اب جس طرح آپ نے قرون اولہ کی بات کی ابھی اللہ تعالیٰ صاحب نے بھی ذکر فرمایا تو یہ بہترین دور تھا مسلمانوں کے لیے ان کے جو فروغ علم کا معاملہ تھا یا حصول علم کا معاملہ تھا یا علمی حیثیت کا معاملہ تھا تو یہ وہ دور تھا جو مسلمانوں کے عروج کا دور تھا اور ہر شخص ہر شعبہ زندگی آپ نے فرمایا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو قال اللہ و قال الرسول کا علم وہ رکھتا تھا اور کئی احادیث انہیں یاد ہوا کرتی تھی